اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ شیخ اسلام علیکم یہ شہباز بھائی ہیں لے کہتے ہیں کہ رائس مل پہ کام کرنا کیسا ہے وہ بینک سے چلتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کمپنی وہ بینک سے چلے یا کیسے بھی چلے اگر وہ اصل جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی غزہ کی چیزیں بنتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ اگر کام کر رہے ہیں اور وہ کمپنی والے سودی معاملات کرتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن آپ جو ہاں کام کر رہے ہیں آپ جو سرویس دے رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے وہ جائز ہے تو وہ بینک سے پیسہ لے کے سب کاروبار کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے لیکن آپ چونکہ بینک میں کام نہیں کر رہے ہیں وہ سودی معاملات میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ نے اپنی ایک سرویس دی ہے اور وہ سرویس بھی آپ بینک کو نہیں دے رہے ہیں وہ سرویس آپ دے رہے ہیں کہ ایک کمپنی کو جو جائز کام کر رہے ہیں تو اس کا پیسہ آپ اپنا پیمنٹ آپ لے سکتے ہیں وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اس سے کوئی لندہ نہیں ہے آپ جو سرویس دے رہے ہیں آپ کی دیوی سرویس جو ہے حلال ہے اور آپ کسی کی جو مدد کر رہے ہیں وہ بھی حلال کام میں مدد کر رہے ہیں کسی کے حرام کام میں مدد نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے آپ اپنا پیسہ لے سکتے ہیں وہ کہاں سے لارہے ہیں کہاں سے نہیں لارہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اس کے مثال سے سمجھنا ہو تو یہ سمجھیں کہ جیسے آپ نے کسی علاقے میں کرانے کے ایک دکان کھولی ہے راشن کی دکان کھولی ہے اور اسی علاقے میں کوئی عورت ہے تواف جو اپنا جسم بیچ کے پیسہ کماتی ہے وہ اگر آپ کے دکان پہ آئے اور بولے ہم کو چاول دے دو دو کلو تو اب اگر آپ اس کو چاول بیچیں گے تو وہ جو آپ کو پیمنٹ کرے گی وہ پیسہ وہی ہوگا جو اس نے اپنا جسم بیچ کے کمائے تو یہ پیسہ آپ لے سکتے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چونکہ حرام کا پیسہ وہ کمائی ہے تو آپ نہیں لے سکتے پھر آپ کا جو لیند دین اس کے ساتھ وہ کیا ہے کہ آپ چاول دے رہے ہیں اس کا پیمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کا ماملہ بہت ہی کلیر ہے ایک تو آپ حلال چیز اس کو دے رہے ہیں دوسرا یہ حلال چیز دیتے ہوئے اس کی کسی بری کام میں مدد نہیں کر رہے ہیں آپ حلال چیز دے رہے ہیں چاول اور اس کا مسئلہ کیا ہے بھوک کھانا تو کسی کو کھانا کھلانا یعنی کھانے ہی پینے کا مسئلہ ہے اس میں کسی کا تاؤن کرنے کوئی بری چیز نہیں جس طرح سے یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یعنی جو سودھ کھو رہے ہیں یا جسم فروش ہے یا کوئی برا ہے ایسے Sixteen آپ کو سامان ہی نہیں بیسکتے یہ تو کسی نے فتوہ نہیں دیا تو جس طرح سے یہاں آپ چیز دے رہے ہیں اور اس کا پیسہ لے رہے ہیں تو فرق ہے کہ یہاں پہ آپ سامان دے کے پیسہ لے رہے ہیں اور دوسری جگہ آپ اپنا اپنی سرویس دے کے پیسہ لے رہے ہیں آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے تو آپ اپنی سرویس دے کے پیسہ لے رہے ہیں تو یہی مسئلہ وہاں پہ بھی ہے کہ آپ کسی کمپنی میں آپ سرویج دے رہے ہیں اس کا آپ پیسہ لے رہے ہیں وہ لوگ کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں کیا کر رہی ہیں ان کا مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا